موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقالمہ آج ہم بات کریں گے کشمیر ایشو کے اوپر جس پہ آپ نے دیکھا یہ کہ اب تو مودی سرکار نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیں گے اس بارے میں اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم یہ ہے کہ آزادی مارچ کے نام سے ایک مارچ لے کر مولانا فضل رحمان نکلے ہیں اس پہ بھی اپنے مہمانوں سے بات کریں گے سب سے پہلے مہمانوں کا تعرف جی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر تاہیر ملک صاحب نے آپ سینئر اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودری حمید پوٹی صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے سلامیکم بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے سب سے پہلے تاہیر مارچ صاحب آپ کے میں سب سے پہلے کشمیر پہ ہی بات کرنا چاہوں گی کہ اب تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر بھی لے لیں گے وہ بھی ہمارا ہے یہ بار بار ان کا میڈیا جو ہے اس بارے میں بات کر رہا ہے ان کے پرائیم منسٹر انڈیا کے بار بار یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک ساورن کنٹری کو اس طرح تھریٹ کرنا اس کی نوبت کیوں آئی اس کی نوبت اس وجہ سے ہی کہ کشمیر میں جو آرٹیکل 370 اس کو انہوں نے ہٹایا اور وہاں ایک ڈس ریگارڈ آف ہومن رائٹس اور ہومن ٹریجڈی میں کنوائرڈ کیا لوگوں کے انسانی حقوق شہری زندگی مفلوط کی اس پہ ہماری عالمی طاقتیں اور انٹرلیشنل کمیونٹی جو ہے وہ خاموش رہی اب یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اگریشن ایک پاکستان کے خلاف وربل اگریشن ہے اور اس پہ بھی یہ جو کانفیڈنس انڈیا کو ملا ہے یہ اس وجہ سے ملا ہے کہ عالمی ادارے یو این سے لے کے اور جو تنظیمیں یہ انڈیا کو اس کے اوپر بلکل وہ انہوں نے کوئی ٹاف ٹائم نہیں دیا جو کچھ کشمیر میں ہوا انٹرلیشنل لاکھے بھی ڈس ریگارڈ تھا دوسرا انہیں اس وقت جو ریل چلیج یہ ہے کہ جب وہ کرفیو لفٹ کریں گے تو ایک ریزسٹنس مومنٹ وہاں اس کا ایک بلو بیک افیکٹ آئے گا اور لوگ جو ہیں اس کو انہیں لگایا ہی کرفیو اس وجہ سے گورنر رول ایمپوز ہی یو کیا ہے کہ ستر سال سے کشمیر کی جو جینرل سٹرگل ہے اس کو نہیں گرش کر سکے تو اتنے بڑے اقدام کے بعد انہیں ضرورت پیش آئی کہ وہ لوگوں کو گھروں میں محسور کر دیں اب اس کو وہ اس چیلنج کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں کرفیو غیر مہینہ مدد کے لیے لگ دیا اور پاکستان کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ساری مومنٹ جو ہے یہ آپ کی وجہ سے which is wrong ہم اقتصادی پابندیاں آئیت کروا دیں گے ہم اٹیک کر دیں گے ریل ایشو جو ہے وہ سیڈز آف کانفلیکٹ کشمیر کے اندر ہے اور ایلینیشن پاکستان اگر اس وقت کشمیریوں کی کیا سپورٹ کر رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ڈیپلومیٹک اور ہیومن لیول پر ان کا کیس جو ہے وہ بیل کر رہے لڑ وہ خود رہے پاکستان اپنی مشکلات کا شکار ہے لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود آرٹیکل 370 بھی ختم ہو گیا ہر طرح سے دنیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے خاموشی بھی سا دی ہوئی ہے لیکن صرف ایک ہی چیز بھارتی عزائم کے راہ میں رکاوٹ ہے وہ کشمیریوں کا جذبہ حریت اور آزادی ہے اور وہ دبایا نہیں جا سکتا وہ 1930 سے لے کے 2019 تک قائم و دائم ہیں اور آگے بھی رہے گا اتنی بڑی فوج کو رکھنے کے باوجود وہاں کے جو 80 لاکھ لوگ ہیں وہ انڈیا سے الینیٹڈ ہیں انڈین آرمی کو وہ آرمی آف اکوپیشن سمجھتے ہیں تو یہ ایک ریال اشو ہے اور کشمیری ساری طاقت کے باوجود بھی بھارت اس کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوگا لیکن صرف آپ کو لگ رہے کہ ہم کسی طریقے سے لے کے آگے چل پائیں گے کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا سوائے ایک دو کنٹریز کے میں یہ کہتا ہوں کہ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں ہمیں چائنہ سے سبق سکھنا چاہیے ہمیں الجزائر کی جنگ آزادی سے سبق سکھنا چاہیے ہمیں جنوبی افریقہ سے سبق سکھنا چاہیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے جو ایک بال لیں کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی ترپ پہلے اپنے پیکر ایک خاکی میں جان پیدا کریں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ہمیں کشمیریوں کا دوست ہونا چاہیے ہمیں اپنے پیکر ایک خاکی میں جان پیدا کرنے چاہیے دنیا بھاڑ میں جائے گی دنیا میں جو رائیٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہے یو این کے چارٹر کے مطابق بنیادی حقوق ہے ملکل صحیح اور یہ اس طوانہ آواز کو دبایا نہیں جا سکتا وہ فلسطین اور کشمیروں وہاں کے لوگ کمزور صحیح لیکن وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ان کی مومنٹ کئی فیزز میں جا چکی ہے انتفادہ ان کی کئی جنریشن میں ڈال چکی ہے لہٰذا ایک دن اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس میں جو سلور لائننگ ہے انڈیا ایک تاثر دے رہا تھا پچھلے دس بیس سال سے کہ مومنٹ ڈائی ڈاؤن ہوں تو کشمیر دوبارہ سے بیک برنر پہ گیا ہے دنیا میں ڈسکس ہویا ہے عالمی فورم میں اخبارات میں سر ایک امپریشن اور انڈیا دے رہا ہے بار بار جو کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ لوگ ہوں تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی ازاد کشمیر میں اس پاکستان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے یا اس طرح کی بات کی جاری ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو یا ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور وہ ایک عجیب قسم کی مطلب وہ ویڈیو بھی اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دکھا رہے ہیں وہ اپنے الیکٹرونک میڈیا پہ بھی اس ویڈیو کو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن خیر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ کتنی ریل ہے یا یہ ویڈیو میں کوئی دم ہے یا نہیں ایک بھارت کا بیانی ہے کمارا ہے میں نہیں کہتا کہ ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے بات یہ کہ پاکستان پلیبی سائیڈ کے لیے تیار ہے انڈیا اگر سمجھتا ہے کہ کشمیر آزاد کشمیر کے لوگ ہم سے خوش نہیں آئیں پلیبی سائیڈ کرا لیں جس دن کا یہ شروع ہوا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کشمیر کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جس نے ریلی نہ نکالی اور پہلے ایک ڈیوائیڈ تھی ایک اور ڈیویلمنٹ جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے پہلے پرو انڈیپینڈنس اور پاکستان کے ساتھ لہاک کی ایک ڈیوائیڈ تھی اب یہ تقسیم مقبوضہ کشمیر میں بھی ختم ہے اور ادھر بھی اب سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں کہ انڈیا انجسٹ پاور ہے آرمی آف اکوپیشن ہے اور کشمیر کے لوگوں کو اپنے حقوق پہ اس نے محروم کیا اس کے اندر یہ ساری ڈیوائیڈ ختم ہو چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ست جیسے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس تھی اور کچھ لوگ جو تھے پرو انڈین یونین تھے آٹانومی کی بات کر رہے تھے اب وہ خاندان جو کئی تحییوں سے کانگریس کے انڈین سٹیٹ کے عامی ہیں مثلا شیخ عبداللہ فیملی ہیں مثلا محبوبہ مفتی ہیں وہ بھی آج حریت کانفرنس کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں تو انڈیا کی اصل ناکامی یا پریشانی بھی یہ ہے کہ وہ جو ڈیوائیڈ تھی پرو انڈیا فیکشن میں وہ بھی ختم ہوگی بالکل صحیح آپ کیا کہیں گے چاہ سب کیونکہ آپ کا تعلق بھی ہے آزاد کشمیر سے وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی آپ کی کہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جیسے جو پروپاگینڈا انڈیا کر رہا ہے جیس طرح کی ویڈیوز بھی چلا رہا ہے تو اس بارے میں آپ نے کسی سے بات کی ہے کیا کہتے ہیں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آرزو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جنلیسٹ لے کے گیا تھا اور ڈیپلومیٹس لے کے گیا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ جو ہندوستان پروپاگینڈا کر رہا تھا کہ ہم نے جو کیمپ تھے ٹیروریسٹ کے وہ تباہ کیے جو بالکل جھوٹ نکلا سلام علیکم سر علیکم السلام ہم نے جو بات کرنا چاہ رہی تھی ایک تو کشمیر کے اوپر وہاں پہ کشمیر میں جو بات ہو رہی ہے انڈیا میں کشمیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی گل برتستان بھی ہمارا ہے کوئٹا کو بھی ہم لے لیں گے ان کا میڈیا کہتا ہے ان کے انیلسٹ کہتے ہیں کہ جی سندھ کو بھی لے لیں گے سوائے پنجاب کے پتہ نہیں پنجاب انہیں کیوں وہ اثر نہیں ہے ورنہ انہوں نے سارا پاکستان کہہ جئے گے یا ہم دوبارہ سے لے لیں گے اپنے پاس آپ کیا کہتے ہیں پسندہ رخوان درہی دیکھیں یہ کتنا بھی جو کچھ یہ اتنے عصے میں کہتے رہے ہیں سبتر سال میں ان نے ملکی کھائی اور ہمیشہ بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کر دینے سے سوائے اس کے کہ بولی ووڈ کی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں فلموں میں یہ کہانیاں سنائی جا سکتی ہیں عوام کا ذہن خراب کیا جا سکتا ہے اس طرف لیکن یہ سمجھ نہ ہوگا بھارت کو بھی کہ بھارت امریکہ نہیں ہے اور پاکستان بھوٹان نہیں ہے پاکستان کا کہنا بلکل پہلے سے بتائے ہوا ہے کہ ہمارا ٹارگنس کا ایک فریش وڈ ہے ہماری زمین پہ تھوڑی سے بھی قبضہ ہوا تو ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر گزریں گے اور یہ چیز بلکل واضح ہے کہ ہمارے اپنے ڈیزائن کسی کی زمین پہ نہیں ہیں ہم صرف کشمیر کی بات کرتے ہیں جو ایک مطنعزہ علاقہ ہے اور وہ بھی ہم زمین کی نہیں ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسی لاتھ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا ایک پیدائشی حق ہے اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں حق خدرادیت وہ ان کو انڈیا نے نہیں دیا میں نے نہیں دیا یہ قدرت کی طرف سے دیا ہوا پیدائشی حق ہے جس کو قوم عالم بھی مانگتی ہیں یونائیٹ نیشت چارٹر میں ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا باقی رہا بات یہ کہ دعوے کرنے تو وہ بھارت دعویٰ کرتا رہے جھوٹ سنا کے اس طرح کی باتیں در حقیقت وہ اپنے لیے ایک سیاسی محول پیدا کرتے ہیں خاص طور پر الیکشنوں کے آس پاس جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور موضی کی سیاست جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کا سارا کیریئر ہی اس طرح کی بڑکیں مارنے سے اور فضولیات پر منصر ہے اور دکھانے کو ادر ویس کچھ نہیں اس شخص نے ایکانومی برباد کر دی قتل و غارت نفرتیں ملک میں پیڑی ہوئی ہیں اور جو ملک اہم میں تھا باہر وہ برباد کیا اس نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے لیکن الیکشن کو جید لیتا ہے پھر بھی اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ وہ ہندو بوٹ حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی فضولیات اور جھوٹ بولتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاکستان میں ٹیرر کیمپس لانچنگ ٹیڈ ہیں وہ ہم نے تباہ کر دیئے کتنی ذنیلت اس شخص کو اٹھانی پڑی جس نے یہ دعویٰ کیا اور کتنا ضلیل کروا ہے اس نے اپنے ملک کو جب آپ کے تمام یہاں سے غیر ملکی سفیر اور میڈیا کے غیر ملکی لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا اور سب سے امدہ کام جو کیا آئیس پی آر نے وہ بھارت کی اپنی امبیسی جو یہاں پہ ان کا کانسلٹ ہے ان کو دعوت دی ان کو کچھ دن پہلے سے کہا کہ جناب آپ اپنی حکومت کو کہیں کہ ہماری حکومت کو بتا دے یا آپ کا صفیر آپ نے صفیر کو بتا دیں وہ دیکھ لیں جہاں آپ کا دعویہ ہے اس کے بعد خاموشی ہو گئی اس سے بڑی زلطار کیا ہو سکتی ہے کہ جھوٹ آپ کا اگلے چند گھنٹوں میں ہی پکڑا جائے اور پھر ایک اپنے حیثیت کا آدمی جو چیفہ و آدمی صرف ہو وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے در حقیقت پوری قوم کو انہوں نے بشرم کر کے رکھ لیا جو ان کے گرمان نہیں پکڑتی سر کانگریس کے ان کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ دو تین دن پہلے لائف ان کی نیوز چل رہی جو انہوں نے کہا کہ جب بھارت میں کوئی الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان پر سرچیکل سٹرائک کیوں ہو جاتی ہے تو وہ خود اب ان کے لوگ اور ان کی دوسری پارٹی جو ہے موڈی کے علاوہ وہ یہ سوال اٹھا رہے دیں گے اس شخص کے اپنے چار ٹکڑے کر دیں گے ہم اگر وہ آتھ آیا تو لیکن وہ یہ خود یاد بولتا ہے نتیجہ یہ کہ بھارت میں ہندو ووٹر جس کے اندر تاثر کوت کوت کے پھرا ہوا ہے وہ اس چیز سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے موبلائز ہو جاتا ہے وہ خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیتا ہے کہ باقی موڈی یہ خارہ کچھ کرے گا لیٰذا ووٹ مل جاتے ہیں باقی لوگوں کے ووٹ پہ تو موڈی اس پہ تکیہ نہیں کر رہا اس پہ نقار نہیں کرتا وہ صرف ہندو ووٹ پہ کرتا ہندو توہ پاکستان باقی آنکھیں کھلے گی جب یہ تباہی دھانے پہ ہوں کے پھر ان کے عوام آنکھیں کھلے گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کہ اس وقت بھی نہ کھلے جب تک ان کا مکمل تیا پانچہ ہو نہ جائے کیونکہ جس رستے پہ یہ چلے ہوئے ہیں وہ رستہ ہے تباہی کا اور جس طرح یہ چھوٹ بول رہے ہیں یہ رستہ ہے بلکل صلت کمانے کا اور یہ کمار رہے ہیں بہت شکریہ کہ آپ نام جوائن کیا آنکھ جی بہت بتا رہے تھے کہ وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی بلکل جی جانتا ازاد کشمیر کے لوگوں کی تعلق ہے وہ آپ کے سامنے وہ یہ جو دسپیوٹ ہے اس کو آپ کے سامنے پچھلے دنوں میں ایک مہینے سے انہوں نے ریلی نکال کے وہ لائن آف کنٹرول چکوٹی بلکل ہی وہاں لائن آف کنٹرول اندوستانی کشمیر ہے جو انڈین ہیل کشمیر اس کے نزدیک جا کے بیٹے ہوئے وہ تو اس انتظار میں کہ ہمیں حکومت اجازت دے یا ہمیں فوج اجازت دے یا ہم لائن آف کنٹرول رون کے رکھ دیں اندوستان نے جب بھی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ جھوٹے پروپرگنڈے کے تحت دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی مگر جب برانوانی کو شہید کیا گیا اس وقت ساڑھے چار مہینے تک اس سے سخت کرفیو میں وہاں کے لوگوں نے سفر کیا فرق کے آگیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ واقعی کشمیریوں کا ایک سیریس اور حال نمہ مسئلہ ہے اور دنیا کے سیکرٹی جنرل سے بھی ملے انہوں نے یونیٹی نیشن میں بھی یہی تقریر کی کہ دنیا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر دنیا نے اس چیز کو ریزول کرنے کی نہ کوشش کی اور ہندوستان نے کوئی ایڈونچرزم کرنے کی جیسے انہیں پلواما یا دوسری چیزیں کر کے پاکستان کے متھے لگایا تھا کرنے کی کوشش کی تو ہم ہم یہ نہیں فرق کریں کہ ہمارے پاس کون سے اتھیار اور ہم کیا استعمال کرنے جا رہے ہیں اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کام بندہ ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں جیسے ٹیررزم ہے وہاں پہ دیکھیں کہ ایک فنیٹک قسم کا بندہ وہ مارے لیکن سر ہمارے بھی تو بعض منسٹر میں ان کے نام نہیں لوں گی آپ کو خود پتا ہے لیکن وہ بعض دفعہ ایسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اور امبارسمنٹ ہو جاتی ہے چاہے وہ ہمارے ہتھیاروں کے بارے میں ہو چاہے ہماری فوج کے بارے میں ہو یا کچھ عجیب گریب قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹی وی پہ آکے یا پریس کونفرنس میں اور مزید بلکہ کل جو پرائم منسٹر نے بات کی کشمیر پہ تو ان لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ نہ کریں تو یہ چیز تو بہت پہلے روک مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب نیشنل پوری کی قوم یہ چاہ رہی ہے کہ اندوستان جو وہاں پہ ظلم اور جبر کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تو وہاں پہ فرض کریں میں اگر پرسنل یا کوئی وزیر پرسنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ میٹر نہیں کرتی آپ کے سامنے پروفیسر صاحب جیسے کہہ رہے تھے پاک فوج کھڑی ہے ان کشمیریوں کے ساتھ آپ جتنی آپ کا فوران حافظ کھڑا ہے آپ کا پرائم نیسٹر کھڑا ہے تو وہ اگر فرض کریں کوئی وزیر بیان دے رہا تو اس لیے سمجھ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے نارے لگاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں پیلٹ کنز کے فائر کھا رہے ہیں لائیو امنیشن کے فائر کھا رہے ہیں جو ہم بیعث آرگیومنٹ کرتے ہیں جی کہ فلان نے یہ بیان دے دیا ان کو نقصان ہوگا وہ اس سے اب ہو چکے اب یہ تیسری دہائی میں ہے تیس سال ہوگئے ہوئے اور یہ سیکنڈ جنریشن ہے جو ظلم و ستم میں جو پروان چڑھی ہے جو بڑی ہوئی ہے جنہوں نے ہوش سمال ہے اور آج جن کے پاس قیادت ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں دنیا نے کبھی بھی مسلمانوں کا آپ دیکھ لیں پچھلی ستر سالہ تاریخ میں یا یا یونیٹی نیشن نے ساتھ دیا یا دنیا نے دیا ہے جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے ہم میں خود میں بیداری پیدا کرنی پڑے گی خود میں امت لانی پڑے گی خود پیز میں ملک ملک صاحب آپ کو معلومی ہے آزادی مارچ جو چلا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے ہی پاکستان مختلف قسم کی اکانومی اور کون کون سے آئے ہیں اس میں ایک یہ بھی اور پھر ہر دفعہ ایک نیا سٹیٹمنٹ آتا ہے کبھی مولانا صاحب کیا سے کہا جاتا ہم فضل ورحمان صاحب کے اس مارچ کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے مذاکرات ہوئے اور پھر ایک ایگریمنٹ بھی اچھا کہ شہری زندگی مفلوج نہ یاد نے ان کو ہر ممکن نیک خواہشات کا بھی ظاہر کی ہے اور میڈیکل سہولتے بھی اور عدلیہ کے ذریعے جن کی محالفت بھی نہیں انسان کے طور پر تو یہ ہونے چاہیے لیکن اس سے سیاسی معذرائی ہے اس کی فضاء میں کم ہی آئی اب اس کے بعد جو ایک چیز جو خلط ہوئی وہ میں سمجھ ہوں کہ یہ گرفتاری ہیں جو ہی اس فضاء کو آگے بڑھا ہے تو اس پہ اتجاج کے راستے بند ہوں گے سہولیات ساری فراہم ہوگی تو جو پلیٹیکل پریزنر تھوڑے بہت ہے انہیں چھوڑ دینا چاہیے سیاسی مقدمات اس سے گورنمنٹ نہیں تو یہ ساری فضاء سپائل ہوگی اور اگر سپائل ہوئی اس میں ملک کا نقصان ہے دوسرا سیکنڈ فیز پہ میں یہ سمجھ ہوں کہ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کا علاز بلانا چاہیے اس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے اور حکومتی کمیٹی سے ہڑ کے برائے راست اپوزیشن سے رابطے کوئی مسئلہ نہیں اور وہ رابطے ملک کے اندر ہمہانگی پیدا کرنے کے لئے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ کوئی ڈیل ہے اور وہ کشمیر پہ بھی ہونے چاہیے جو اور بھی ریاست کو در پیش ہمیں اپنی اپنی اناوں سے باہر نکلنا ہوگا یہ پاکستان سب کسی ایک پارٹی ایک فریق کا نہیں تو اس کے اندر جب ہم اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں تو ہم اپنی اناوں کے اثیر ہو جاتے ہیں اور نقصان ملک کا ہو جاتے ہیں بلکل صحیح لیکن یہ کے سر اس میں جو ہے وہ غلطی زیادہ کس کی نظر آرہی آپ کو حکمت کی جو وہاں سے اعتراض کریں کیونکہ یہی طرح کے اعتراض پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا ایک زمانے میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی آکے دھرنا دیا تھا اور یہی مطالبہ تھا کہ غلط روایات تو ہیں ہماری تاریخ میں لیکن وسط نظری کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ نئی اچھی روایات قائم کریں اور ایکسپٹ کر لینے میں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہاں میں نے یو ٹین لیا اس ہی بھئی آپ پارلیمنٹ میں کہیں یو ٹین اور صحیح میری یہ غلطی تھی اب انعاؤں کے اثیر جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں ری وزٹ کرتے ہیں بڑے دنیا میں جو قیادت ہے ری وزٹ کرتی ہے رس پارلیٹی ایکسپٹ اس سے ساری جو کرائیس ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ ڈپٹی نظیر احمد کے افسانوں کی طرح اکبری اور عسکری ہے کہ ایک بہن بہت سوگڑ ہے دوسرے میں سلی کئی نہیں جو ہمارا لیڈر ہے اس سے تو کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہر پارٹی کئی ہے تو یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا دی ہیں بد بنا دی ہیں اور فالور زندگی پرستش کرتی یہ فین کلاب ہیں اور پلیٹیکل پارٹی کام ہے لہٰذا یہ جان اثار مت وال فدائین اور یہ پیدا ہوتے نظریات ہی برکر نہیں ہوتے ایکسٹریم سمائے مانے کسی نہ کسی طنا سے جی چوہ صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ دو تین دن پہلے ہی فیصل جاوید تھے کسی چینل کے اوپر سانیٹر فیصل جاوید سے پوچھا گیا ہم تو بلکل صحیح تھے ہم نے تو بلکل حق پہ تھے لیکن یہ غلط ہے وہی جو صاحب نے کہ ہم جو کریں تو صحیح ہے آپ کریں تو غلط ہے یہ کیا طریق ہے فرق ضرور ہے آپ کے سامنے جب 2013 کا election ہوا عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ چار ہلکے آپ کھول دیں ہمارا اتجاد ختم ہو جائے گا ہم نہیں کریں گے جہاں پہ پارلیمنٹ میں کمیٹی بنائے گی جس نے ٹی او آر ایک پہ نہ آسکے پھر اس کے بعد وہ کوٹ میں چلے گے مثلا پورسیس جواب ہونے کب الیکشن کمیشن میں گئے کوٹ میں گئے نادرہ میں گئے جس پہ چیئرمن کو تبدیل کر دیا گیا بہت سی چیزیں آپ کو پتائے کہ تاریخ آرہی ہے مولان فضل رومان صاحب الیکشن آر گئے ان کا کام بنتا تھا کہ جیسے پی ٹی کمیڈی کے چیئرمن رہے کم سے کم میرے خال میں پہلے جو نائنٹی میں دونوں ٹرنیر تھے پیپرز پارٹی کے نون لی کے وہ تب بھی تھے اور پچھلے دس سال بین تھے ایک سٹیٹمنٹ آپ کشمیریوں کے حق میں بتا دیں اگر آپ نیشنل ایکس چیکر کے پیر رول پہ ہیں آپ پیسے وہاں سے ڈرو کر رہے ہیں پریولیجز لے رہے ہیں آپ سٹیٹ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں آپ کو جس جو آپ کو بیٹ دی گئی ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ نبائیں آپ کوئی بھی ایک چیز دیکھ لیں کہ یہ فرض کرے کشمیر مولانا صاحب کی جماعت کہتے ہیں جی کہ اس وقت بھی پاکستان کی مخالف میں تھی تو کچھ لوگ ہیں محمود اچکزی ہوگئے یہ ہوگئے جو ہمیشہ کسی دوسرے کے کہنے پہ یا کسی دوسرے کے کہنے کی وجہ سے ایسے کاموں میں آ جاتے ہیں جو ملک کے خلاف ہوتے یا نیشنلزم کے خلاف ہوتے یہ جو مولانا صاحب کی مومنٹ تھی پیپس پارٹی والوں نے پہلے ہی سائیڈ پہ ہوگئے تھے نون لیگ نے دیکھیں 27 اکتوبر چلا گیا جو استخار آب گیرا ہوا تھا 27 اکتوبر چلا گیا کوئی کچھ نہیں یہ ہم پہ ہوا جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہونے گیرمنٹ یہ ہوا کہ وہ جی نائن میں آکے پورا من طریقے سے جلسہ کریں گے اور اس کے پاس ڈس برز ہوں گے ان کی ڈیمانڈ کیا تھی پرائیم نیسٹر ستیفہ ہم لیں گے اور بھی کچھ لوگوں ستیفے کے پیچھے جو لوگوں نے کیا تھا دنیا گول ہے بگیران اس کے پیچھے ریزننگ تھی اس کے پیچھے وجہ تھی بگیر وجہ کیا میں کہوں گا دیکھیں اس ساری بیعت سے نکل کے وہ پی ٹی آئی کی جنوان جنوان تھی چار علکے اور اس پر پارلیمنٹ کے اندر معاملہ تیعہ ہونا چاہیے تھا یہ درست کہہ رہے لیکن ان ساری ڈیمان کے اندر پارلیمنٹ پہ لانت بھی بیجی گئی ایک وفاقی وزیر جو آج ہے انہوں نے کہا میں آگ لگا دوں گا تو یہ وہ چیزیں جو اور بجلی بجگانہ رویہ بھی تھا اور آج کل یہ ہے کہ اگر قوت حفظہ کبزور بھی ہے تو گوگل پرانی تقریریں نکال دیتے دوسرا ہمیں یہ روایت کہتے کہ مولانا فضل ورحمان اور اچک زئی اور یہ انٹی سٹیٹ ہے انٹی گورنمنٹ ہونا انٹی سٹیٹ نہیں اور یہ سیاسی معاملات ہیں ان کے در یہ نہیں مولانا فضل ورحمان کو کیونکہ میں سیاسیات کا طالب علم ہوں کہ شوکت عزیز صاحب کے الیکشن کے وقت جنرل مشرف کے دور میں جب وزیراعظم کہ عمران خان صاحب نے اپنا ووٹ دیا تو ہمیں اس انتہا پہ سیاست کو نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں ہم ایک بندے کو کہیں یہ یہ انٹی سٹیٹ ہے یہ سیاسی معاملات ہیں ان دونوں کے در تیسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کا بھی یہ کام نہیں بنتا کہ وہ نا پسندیدہ ناموں سے سارے لوگ بیٹھے ہیں جی ڈیزل سمنی اور تیسرا یہ بھی میں کریکشن کر دوں کہ کشمیر کمیٹی کی اوپر ساری کشمیر کی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے اب سب سے بڑا چیلنج ہے سروے کرال 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں آج کشمیر کمیٹی کا کون ہے چیئر میں پی ٹی آئی کے ایک فخر امام صاحب اس سارے کرائیسز کے درمیان ان کا کوئی دکھا دے دوسرے علی عمین گھنڈا پور صاحب ان کا کوئی مسئلہ ہے یا کیا ان کی بات سیدھی سمجھ نہیں آتی وہ کیا محصر اپلا سوائے اسلامباد کے شہروں میں اپنی بڑی فوٹو لگائی ہے کشمیر پہ ان کا کوئی دکھا دیں کوئی مہتر یہ سارے لوگوں کے روزگار لگے ایک میرا شرافیہ کے لائف سٹائل ہے میں کشمیر پہ ربائیتی باتیں کروں گا ڈی سی کو کہوں گا جلوس نکالو وہ پٹواری بندے لے آئے گا اس طرح کشمیر آزاد ہوگا یہ فضل و رحمان نہیں یہ ہمارے نظام کا مسئلہ ہماری جو الیٹ ہے اس کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں وہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے میں لگے ہوئے ان کو کشمیر سے کوئی گارز لی بلکل صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں میں اگر پروفیس صاحب کی ایک چیز تھوڑا سجواب دے دیکھیں نقص کہاں سے پیدا ہوتے مسلم سر ایک جوئن منٹ کیا ہے رحمت آپ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت آپ جو اپنا ازادی مارچ لے کر آرہے ہیں کتنے دن کا پروگرام ہے یا آپ صرف جلسہ کر کے نکل جائیں گے اتجاج ریکارڈ کروا کے دیکھئے سردست تو یہ ازادی مارچ کو اسلام بار انٹر ہوگا اس وقت پورے ملک اور ازاد کشمیل اور گلگت اور فاتہ یہاں سے موفود روانہ ہو چکے ہیں کریچ سے تو وہاں پہنچ کے رویہ کیسے ہیں دوستوں کے ہماری طرف سے مکمل کوپریشن ہوگا تعاون ہوگا اور اگر کوئی نیگیٹیو ٹریٹمنٹ ہوگا تو موقع اور محل کے مطابق سے اکابرین فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی کیونکہ یہ ایک طرح سے آل پارٹیز ہے اس میں تمام ملکی چھوٹی بڑی سب پارٹی ہیں جو پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں سر ایک طرف تو آپ کہا جاتا ہے کہ یہ پور امن ہوگا دوسری طرف کل بھی میں دیکھ رہی تھی کسی چینل پر فواد چودری دی ہیں کہ جو سٹیٹ منٹ ان لوگوں کی ہوگی وہ پارٹی پالیسی ہوگی ہر جو دوست ہے یا جو اپنے آپ کو جمعیت کا وہ کہلاتا ہے اس کی وہ جو ہے اس کے بیانات اس کا نوٹیس نہیں لینا چاہیے ہنڈر پرسنٹ ہماری طرف سے پرامن ہوگا نہ کوئی یہ ہمارا مطالبہ نہیں یہ پورے ملک مطالبہ ہے پورے ملک پیپل پارٹی کا ہے نور لی کا ہے پرشتن خواہ کا ہے جی ایف کا ہے یہ تو جتنی پارٹی ہیں یہ تو سب پورے ملک کا مطالبہ ہے کیونکہ آپ کے ملک کی اکانومی بیٹھ گئی ہے آپ کے پچاس لاکھ مکانات میں سے ایک کینٹ نہیں رکھی گئی ہے آپ کے کروڑ نوکریاں جو آپ نے دینی تھی نئی نوکریاں تو چھوڑیے آج بھی ہماری منسٹری آف فائننس کے شہد ایک ایڈویزر صاحب کا بیان ہے کہ ہم اتنے یونٹ جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں آپ تو لوگوں کو نکالے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں ٹویٹا اور ہنڈا والوں نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے جو فران انویسٹر ہیں یہ مہنگائی کیا عالم ہے عام آدمی دیوار سے لگا دیا گیا ہے شبیرہ کے محتاج ہو گئے ہیں یہ ایک قوم کی اس وقت آواز سر آپ کی آزادی مارچ میں خواتین کا سنائے کوئی رول نہیں ہے آپ نے ان کو شامل ہونے کے لیے نہیں کہا ہے ہم منع کسی کو نہیں کرتے وہ ان کی اپنی سیکیورٹی کو دیکھیں گے اور پھر یہ اس کافلوں میں لوکل سطح پہ جتنی ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے لیکن اب ٹریول کرنا ان کے لیے خواتین کے لیے روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور پھر آپ خود بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے تو صرف اس پوائنٹ آف یوز ہے پرنہ ہماری تو پارلیمنٹ دیکھیں ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اگر کوئی وہ اپنے آپ سیکیور محسوس کرتی ہیں کیونکہ آنے جانے کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رستوں پر ابھی سے رونک لگنا شروع ہو گیا کہ فلان جگہ کنٹینر لگے گا فلانی طرف کوئی نہیں آئے گا حکومت اس کو ایک دیموکریٹک طریقے سے اس کو لے گی اور رہی بات تو میرے بھائی فہد چودری صاحب کی تو وہ پوری قوم کے لیے کوئی نہیں بات نہیں ہے ان کے لیے زیادہ ریلائیبل وہ نہیں ہوتی پورا من رہیں گے آپ لوگ ہماری طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ پورا من کیوں نہیں رہیں گے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے صبح ہیں یہ ہمارے عوام ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا ان کی جان مال کتاف جو ہم کریں گے سال یہ بھی کہا جاتے کیونکہ سولہ سال کے بعد پہلی دفعہ سے ہوا ہے کہ مولانا فضل رحمان جو مولانا سے باہر ہیں اس لیے وہ سب کچھ کر رہے یہ بروڈ ویجن والی لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے مولانا کی لیے کیا معنی رکھتا ہے مولانا کی شارعہ پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ دس بیس لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو مولانا کے لیے کو معنی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہم کچھ نہیں کہتے آج جو سوشل میڈیا پہ سکر میں نماز فجر کے بعد جو لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی مثال ہے آپ کے پاس سوائے تبلیغی جماعت کی اس کے یہ مجمع تو ہمیشہ جو اسلامی جماعت ہوتی ہیں جو مذہبی جماعت ہوتی ہیں جماعت اسلامی کوئی بھی سب مجمع تو سب جماعت کر لیتے لیکن اصل میں ووٹ نہیں ملتے بعد میں کوئی جماعت کبھی اکھی دار میں نہیں آئی آج سکر نہیں آئی آپ بتا دیں گے کہ ووٹ کہا سی آتے ہیں بلکل شکریہ سر آپ کی مجبوری ہے اپنے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو وزارتیں اکوموڈیٹ کر دی جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤ جاؤں کہ شاید خاکان عباسی صاحب وزیراعظم تھے وہ لازٹ ٹائم پہ جاتے جاتے ایک منڈمنٹ کروا گئے ہوئے جو بلکل یہ لیگل راستے سے نہیں تھی کشمیر کاؤنسل تھی اس کے اختیارات ہی سارا سب کچھ فریز کر گئے ہوئے جہاں تک تلق پچھلی حکومتوں اور اس حکومت میں کیا فرق ہے عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے کشمیر کا جتنا جس قدر ایک ڈیٹائی کے ساتھ تو وہ گلب آتی نہیں ہے اور جس طرح اندوستان کو ڈیفنسیو کیا ہے چاہے وہ کرتار پور کوریڈور کا مسئلہ ہے چاہے وہ کشمیریوں کی ازادی کا مسئلہ ہے میرے خیال میں تاریخ میں یہ آپ کو مثال نہیں ملے گی جو پچھلے وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب آپ کے سامنے ان کی کتنی پرسنل ریلیشنشپ تھی یہ نرندر مہدی کے پہلی بار تاریخ میں کوئی کسی ملک دوسرے ملک اثر برا بغیر ویزے کے کسی دوسرے اس ملک میں لارہے جو ملک سخت مخالف ہے یا جو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہا وہ عجید دوول تھا جو اگر آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہے کہ پاکستان توڑ رہے ہیں اور ہم نے یہ توڑنے کی بنیادے رکھ پارٹی ہوگی اور پی ایم 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 آئے گی تو وہ کہے گی کہ جی انہوں نے تو ہر کام خراب کر اس کو آپ سکھوٹ نہیں کہہ سکتی نا اگر پرائم نیستر سے جنرلیس نے پوچھائے جی کہ وہ ہاں پہ اور اس میں کوش شاک نہیں کہ جس وقت تک اندوستان میں ایک مضبوط جو مسلمانوں سے نفرت کرتی مسلمانوں کو دیکھ نہیں چاہتی جو مسلمانوں کی ذات سے اندوستان کو پاک کرنا چاہتی ہے وہ یہ تھا کہ واقعی اگر یہ مسئلہ ریزول ہونا ہے آپ کے سامنے اگر پیشے تاریخ میں چلے جائیں تو اندوستان بھی چاہتا رہا ہے مگر یہ جو ایون آرٹیکل 370 اس نے ریووک کیا ہے اس کا پہلے سے نعرہ بھی تھا مگر آپ دیکھیں یہ ریووک کرنے کے بعد نقصان کس کو ہوا ہے آپ آج میرے خیال میں پچاس دن ایٹی فیفت دے ہے وہ مقوضہ کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے اور تاریخ میں پہلی لڈاہ میں ابھی انہوں نے ساری چیزیں برحال نہیں کی مگر تھوڑی بہت انہوں نے ریلیف کی ہے اب بھی وہاں پہ جمہو کی ہندو ہیں ان کی بھی مومنٹ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے جہاں تک ویلی کا تلق ہے مکمل کرفیو ہے آپ کوئی ملانا فضل رحمان صاحب کے جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک کو کمزور نہیں کر رہے آپ اس وقت گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے پرفارم کرنے کا ابھی بہت ٹوڑا ٹائم ہوا ہے گورنمنٹ کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے ٹائم اس گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے جو الیکٹڈ حکومت ہو یہ وہ حکومت ہے کہ جس دن انتخابات ہوئے اس سے تھوڑے دن بعد ہی الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان کی تمام شیاسی جماعتوں نے مشترکہ اعتجاج کیا اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی دھانلی کبھی بھی نہیں ہوئی جو یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن دوے ہوئی تو اس پہرائے میں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے اپنے آپ کو جتنا بھی انہوں نے پہلے چھے مہینے کہا پھر نائنٹی ڈیز کہا انہوں نے کہا جی وہ کرپشن اتنے عرب کی ہوتی تھی سابقہ دور میں آنے پہلے دور دور ہے آپ ایسے حالات میں اس گورنمنٹ کو ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کی زندگی کے دن آپ نے کام کرنے تو ایسے حالات میں جو مولانا صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے اور یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے نہ صرف ہم پاکستان کے اکیس کروڑ عوام انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار لیں اور آپ کسی بھی طرف شعبہ کو دیکھ لیں آپ کرپشن کو دیکھ لیں گراس روڈ لیول چوپر تک دیکھ لیں کرپشن کے ریڈ بھی ڈبل ہو گئے بلکہ یہ گورنمنٹ نہیں ہے یہ تو اپنہ وہ ڈبل شاہ بن گئی ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے مہنگائی کو انہوں نے ڈبل کر دی ہے جو بھی برا کام ہو گا اس میں سکور ڈبل ہے تو اس حکومت کو کیسے ٹائم لیا جائے سر آپ ان کی مدد کر سکتے تھے کوئی ان کو ایڈوائز کر ایکانومی نہ یہ مشورہ لیتے حتی ان کے روئے یہ ہیں ان کے وزراء کے روئے یہ ہیں کہ یہ اپوزیشن کے ارکان کو یقین کر لیں کہ وہ ہی کنٹینر والی زبان آج بھی اسمبلی کے اندر بھی استعمال کرتے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک طرف ان کی مذاکرات تیم جو تھی وہ سوچنے کا آپ ان کی تنگ نظری دیکھ لیں اس ملک کو بتمیز ستان میں تدبیل کرنے کے لیے مرحب ساری ختم ہو گیا اور ہمیں ضرور آپ سے مزید بات کرتی تائم کے سو مچ کے آپ نے جوائن کیا تھا بلکل تائم تائم ختم ہو گیا دیکھیں جس لیڈر کا ذکر کر رہے وہ جو ان کا وزیر خزانہ تھا اس حق ڈار وہ اس کو وزیر آزم نے جہاز دیا اور بگا دیا ملک سے نا وہ بہدر بہدر والا کام کرتے کہتے جی کہ واپس آتے ملک میں کہتے جی کہ ہم یہ ملک ہم یہ فیس کر رہے اب بھی کیا ہو رہا ہے وہ مانتے ہم نے پیسہ لیا ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی ایویڈنس ہوگا تو آپ ہمیں لیگلی کر سکیں گے نا ادارے سارے ان لوگ یہ تباہ کر کے گئے ہوئے آپ کیا وقت پڑا ہوا ہے ملک کو جو ساٹھ ہرب ڈالر انہوں نے جتنی بھی پروجیکٹ کیے وہ سارے سارے ڈرین میں گئے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ لوگ سورٹ آؤٹ کر لیں گے ساتھ مزید پرابلم نہیں کریئیٹ ہوں گی بہت شکریہ آپ لوگوں کا موسیقی